احلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئی لے گی دو باتیں ساری زندگی کام آئیں گی ایک گسے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا دوسرا خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا ہر بات میں ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث دوستوں کی گام میں ہر حال میں شامل ہوا کرو لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تم کو خود نہ بلائیں ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بام سکیں تمہاری ہنسی میں پشیتا درد تمہارے غصے میں تمہارا پیار اور تمہاری خوشی میں چھوپی ہوئی وجہ مرد کی گیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کا لباس کیسا ہے دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے اگر سر پر چڑھا ہوگے تو قبر بان جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی زندگی میں اگر بورا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے گیر اور گیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کیا کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول کیا جائیں گے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کی چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائیں تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اپنے عمال کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں بورا دوست کوئلے جیسا ہوتا ہے جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب کوئلہ تھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے جب کوئی دوست تم کو اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تم کو امانت دے رہا ہے اس میں کبھی خیانت نہ کرنا کنجوس شخص کتنا بدنصیب ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا کسی کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے اس کی ازمائش اور امتحان لے لیں حلق سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت محلوق سے مانگنا زلت ہے اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کے پاس بھی ہے جو ایمان تمہیں بستر سے اٹھا کر مسجد یا مسلح تک نہیں لے جا سکتا وہ قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اس کو عزت دو فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو نیت دیکھنی ہو تو اسے کرز دو حصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ سبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھو لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شہصیت کا وزن کرتے ہیں لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ اپنا سر اونچہ رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے کہ تم میں ایک باعزت گرانے سے تلک رکھتے ہو جس کو تم چاہو اس کو کبھی آزمانہ مت کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زہم پر بیٹھتی ہے ماف کرنا سب سے زیدہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو محتاجی اور گربت چھے چیزوں سے آتی ہے جلدی جلدی نماز بڑھنے سے کھڑے ہو کر پانی پینے سے مو سے چراغ بجانے سے آسین یا دامن سے مو ساف کرنے سے دانتوں سے نہن توڑنے سے اور فجر کی نماز کے بعد فوراں سونے سے جو آدمی اپنوں کو حقیر سمجھتا ہے دشمنوں سے کچل دیتے ہیں